اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں سب کا پسندیدہ اور چٹ پٹا سا ہری مرچ اور قیمہ تو آپ کو اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلی آئیے اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہری مرچوں کو دھو کر اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور قیمہ کو ہم نے اچھی طرح سے دھولیا ہے اب ان دونوں کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں کڑاہی میں ہم نے ون کا پوائل لے کے گرم کر لیا ہے اب یہ تھوڑا گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم تین بڑے کٹے ہوئے پیاز ڈال دیں گے اور ان کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے ان کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر یہ زیادہ فرائی ہو جائیں گے تو قیمہ کٹیاز جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور پیاز کو فرائی کرتے وقت ہم چولے کا فلیم لو رکھیں گے پیاز تقریباً لائٹ براؤن فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دھولا ہوا قیمہ ڈال دیں گے جس کو میں نے پہلے ہی دھو کے رکھ لیا تھا اچھی طرح سے اور میں نے اس میں دو تین ہڈیاں بھی شامل کر دی ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ اور زیادہ مزے دار ہو جائے اب اس کو ہم پیاز کے ساتھ ڈال کے تھوڑی دیر فرائی کریں گے تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم ون ٹیبل سپون نمک کا ایڈ کر رہے ہیں نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا فرائی کر رہے ہیں تاکہ قیمہ اپنا پانی اچھی طرح سے چھوڑ دے قیمہ نے اپنا پانی ریلیز کر دیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے تاکہ قیمہ کا تھوڑا سا پانی خوشک ہو جائے پانچ منٹ کے بعد قیمہ کا پانی تھوڑا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں فور ٹیبل سپون لیسا ندرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے لیسا ندرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیر اس میں مکس کریں گے اور پھر اس کو کور کر کے ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے تھوڑا اور پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں دوسرے مسالے ڈالنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے دھنیا کے بعد اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کریں گے کٹا ہوا اور پھر ون ٹیبل سپون ہلدی پاودر کا ایڈ کریں گے کٹے ہوئے مسالے سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا اور یہ بہت زیادہ مزے دار بنے گا اب اس دوران ہم چھولے کے فلیم کو تھوڑا میڈیم کر دیں گے اب ان تمام مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے اور اس کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو کور کر کے ہم تقریباً دس منٹ تک کے لیے اور پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں کٹیما جو ہے وہ مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اور اس کے مسالوں کے ساتھ فرائے ہونے کی بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم اس میں تقریباً ایک پاو دہی ہے اس کو آئٹ کر دیں گے اور اس کو آئٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی کو اس میں مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور دہی کا پانی بھی اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے اور یہ مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا ادرک اور ہری میرچ ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پہلے ہی کٹ کے رکھ لی تھی ان سب چیزوں کو اس میں ڈالنے کے بعد ہم ان سب چیزوں کو خیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہم اس کو اس میں تھوڑی دیر فرائے کریں گے تھوڑی دیر فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کو ہم کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کو فرائے ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ تمام ہرے مسالے اس میں اپنا ٹیسٹ چھوڑ دیں اور یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا ہری مرش خیمہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے فرائے بھی ہو چکا ہے اور اس میں تمام ہرے مسالوں نے اپنا کرلر پی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو ویورز ہمارا مزیدار اور چٹ پٹا ہری مرش خیمہ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو ہرا دھنیا اور کٹی ہوئی ادرگ سے بھی گارنش کر لیا ہے آپ لوگ اس کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کریے گا میری ویڈیوز پسند آئے تو میری ویڈیوز کو فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی